بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان آرمی میں بھڑی بھٹیوں کا علان ہوا ہے پاکستان کے کسی بھی شہر سے مرد اور خواتین ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سی ریزگنیشنز کی وکینسیز ہیں سیلی پیکچ امر کیا در اپلائی کی مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے آن لائن چینل کو باج کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو انٹرنیشنل نیوز پہ کسی بھی گورنمنٹ جابز انٹرنیشنل نیوز پہ ویزے یا گورنمنٹ سکیم کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملتی رہیں تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ نے اپلائی کرنے کے لیے ویبسٹ اوپن کرنی ہے سیجاوبشیٹی روٹ کام سپیلنگ ویڈیو کے ٹاوپ اور ڈسکرپشن پہ لنک مل جائے گا اس ویبسٹ پہ آپ کو سب سے والے ورسپ کے تھوڑ تمام الٹس مل سکتی ہیں ہمیں جوائن کر لیں ورسپ پہ نیچے ہی آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیلیلز میں پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی ہیڈکوارٹر کی جابز کے دو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائیں گے پہلے نمبر پہ آپ جب لنک اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں اس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پریمری سے لے کے انٹر میڈیر تک گیارہ جون دوہزاد تیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں پہلے سکیل سے لے کے دسویں سکیل تک ویکنسز ہیں اس کے لیے جو جو ڈیزگنیشن کے لیے آپ تفصیلہ جانا چاہتے ہیں کس صوبے میں کتنی ویکنسز ہیں کس پوسٹ کے لیے کتنی تعلیم درکار ہے قابلیت تجربہ کتنا ہونا چاہیے اور اپلائی کرنے کے لیے امیدوار نے اپنی درخواست بیمت تلیمی ڈاکومیٹس ڈومیس ہیلت اور اگر آپ کا کوئی تجربہ ہے کومیشناکتی کارٹ کی تذیغ شدہ اور چار پاسپورٹ سائز تصویریں بھی آپ نے اپنی یہ ایڈورٹ آسمنٹ سے جو آپسٹی ڈاٹ کام ڈاؤن لوڈ کرنے کے ساتھ سینڈ کرنی ہے اور تین سو رپے کا پوسٹ آرڈر بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے جس میں اپلائی کرنے کی آپ کو ایڈورٹ آسمنٹ پر مکمل تفصیل یہاں پہ لکھی بھی ہے جس کو آپ نے ریڈ اوٹ کر لینا ہے یہ امیدوار جن کی عمر اشتہار کی پندرہ دن تک اٹھارہ سے تیس سال درخواست دینے کے اہل ہوں گے اور آپ نے اس کے لیے جو شیڈول کا کاسٹ سندھ بلوچستان ازاد کشمیر گلکر برچستان قابلی علاقہ جہاں سے تعلق رکھنے والے فادروں کی عمر کی حد میں تین سال کی رائد دی جائے گی ڈسیبل پرسن کو لیے دس سال وزیراعظم امدادی پیکش کے طاعت بھرتی ہونے کے لیے امیدواروں کو پانچ سال کی رائد پانچ سال اور رٹائر فوجری حضرات کے لیے پندرہ سال آخری طریق تک زیادہ زیادہ پنتالیس سال چکھ ہوں گے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کنٹریکٹ بیس پہ افراج جن کی کنٹریکٹ مسلسل دو سال کا ہو ان کی عمر برائی حد تک دس سال یعنی کہ آخری طریق تک زیادہ سے زیادہ پچھپنس سال کی ہوگی تو ان کو رائد دی جائے گی آپ نے اپنے جب یہ دوسرے شہر سے اپلائی کریں گے تو آپ نے ٹیسٹ کے لیے جب آپ جائیں گے ٹیسٹی انٹرویو کے لیے ٹی ایڈ یہ نہیں دیا جائے گا اور مزید انفرمیشنز کے لیے ہیلپ لائن نمبر پہ کارل اور اس کی ایڈوار ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ہی آپ کو اس کا اپلیکیشن فارم مل جائے گا جس کو فیلپ کرنے کے ساتھ اپنے ڈاکومیٹس اٹیش کرنے کے بعد سیگنیچر کرنے کے بعد اس اڈریس پہ آپ نے فارم کو سمیٹ کرنا ہے دوسری پوسٹ کے مدلیق بات دیکھی جائے تو آپ یہاں پہ سیج آپسٹی میں یہاں پہ پاک آرمی کے لنک کو ہیڈکوارٹر کو اپن کریں گے تو یہ پیج آجے گا ہیڈکوارٹر کی جابز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کی تعلیم اٹھائیس جو کہ ستارہ جنری ستارہ جون دوہزار تیس سکھ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پریمری سے لے کے ریلیونٹ ڈیپلومہ میٹرک بیچولر اپلائی کر سکتے ہیں چودھویں سکیل تک کی وکینسز کے لیے اسسسٹنٹ فارمنٹ ٹرابمنٹ ایلڈی سی نائب کسر اسسسٹنٹ کی اور سپروائزر سٹارمنٹ کی جابز کی آپ کو ایڈورٹ آزمنٹ پر ڈیٹیلز مل جائیں گی اس کے ساتھ بھی آپ کو ایڈورٹ آزمنٹ کے ساتھ اس کا فارم ملے گا اور اس پوسٹ کے لیے آپ کے عمر اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے اور جو کہ باقی اس میں رہ عمر کی رہائت ہے جو سابقہ فوجی حضرات ان کو پنتالیس سال تک اور آپ کو اس میں شارٹلیسٹ کینیڈیٹس کو جو تحرینی امتحان اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا وہ انٹرویو کے لیے کراچی راول پنڈیو میں جو وہاں پہ ان کے سینٹر ہوں گے وہاں پہ سفری اخراجات آنونس قابل اطرح نہیں ہے یعنی کہ آپ نے جب دوسرے شہر سے ٹیسٹ دینے آنا تو اس کے لیے بھی آپ کو خرشہ خود ہی کرنا پڑے گا اور ستارہ جون دوزہ تیس تک آپ کی ڈاکرمنٹ سے پہنچ جانے چاہیے دیئے وے اڈریس پہ اور اس ترخواست فارم کے ساتھ دوزہ روپے کا پوست آرڈر بھی آپ نے ناقابل یا واپسی بھیجنا ہے ہر پوست کے آگے تلیم کس پوست کے لیے کتنی اسامیہ ہیں کونسا سکیل ہے اور نیچے اس کا اپلیکشن فارم بھی مل جائے گا جس کو فلپ کرنے کے بعد آپ نے اس کے دیئے وے ڈریس پہ ڈاکرمنٹس بھیجنے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے دونوں لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائیں گے اور اس طرح کی جاپس کی انفرمیشن کی ایلرٹس آپ کو ملتی رہے تو ورسٹے آن لائن چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن اور اپنے دوہ سب آپ کے ساتھ اس چینل کو لازمی شیئر کیا کریں اللہ حافظ